موسیقی تمام طرح کی تعریفیں ہیں وہ صلی اللہ عدد و جل کے لائق بذبہ ہے جو تمام جہان کو بنانے والا اس کو پالنے والا ہے درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آجرین جمعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے چند دن یہ بچے ہیں اور یہ جو مہینہ ہے شعبان کا یہ آنے والے مہینے یعنی رمضان المبارک کا استقبال کرنے کا مہینہ ہے استقبال یعنی کی کسی چیز کو آگے بڑھ کر ریسیو کرنا آگے بڑھ کر اس کی آگوانی کرنا یعنی کی جیسے ہمارے یہاں پر ایک مہمان کہ ہم کو خبر ہو کہ مہمان آنے والا ہے تو اگر زیادہ حیمیت نہیں ہے مہمان کی تو ہم گھر پر بیٹھ کر اس کا انتجار کرتے ہیں کہ خود آ جائے گا پھر اس کا ہم استقبال کریں گے لیکن استقبال کہا اس سے جاتا ہے کہ ایسا مہمان کے جس کے آپ اہمیت سمجھتے ہیں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں جس کا اچھے آپ کے تعلق تعلقات ہیں تو آپ اس کو لینے کے لیے اسٹیشن پر جاتے ہیں بلکہ ٹرین آنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں فلائٹ آنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں کیوں 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 کی اس کی محبت ہے تو یہ جو مہینہ شابان یہ بھی رمجانوں مبارک کی استقبال کرنے کا ہے تو ہم اس کو آگے بڑھ کر اس کو ریسیو کریں آگوانی کریں اس مہینے کی جو آنے والا ہے تو یہ استقبال ہیں اب یہ اہمیت اس بات کی ہے کہ رمجان کی اہمیت ہمارے دل میں کتنی ہے تو ہم اس کا استقبال کریں کہ آگے بڑھ کر ہم جائیں اور اس کو ریسیو کریں اور اس کو جلد لائیں جلد لائیں یعنی کہ وہ کیفیت ہمارے اندر ابھی سے شروع ہونی ہو جائیں جائے گا سبھی کے اندر ایک کیفیت تاری ہو جائی ہر آدمی نیک نیکی کرنے کی سوچے گا لیکن یہ جو مہینہ استقبال کا مہینہ ہے تو ہم ابھی سے اس کو جلدی لانے کوشش کریں یعنی ایسی کیفیت ہماری ہو جائے تاکہ ایسا لگے کہ ابھی سے رمضان شروع ہو گیا اس کو کہتے ہیں استقبال کرنا یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح ہی تھا رمضان لیکن اس مہینے کی اہمیت ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ تھا تو انہی بارہ مہینوں میں شمار ہوتا تھا لیکن اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا اس وجہ سے اس مہینے کے رحمت بڑھ گئی اس کی برکتیں بڑھ گئی اور اس کے اندر بڑے اہم واقعات اس میں گجریں اس مہینے کے اندر تین اہم واقعات اس کے تعلق رکھتے ہیں اس مہینے سے ایک تو یہ کہ یہ جو ہے قرآن نازل ہوا اور قرآن کو اللہ نے کہا کہ فرقان سورہ فرقان بھی قرآن کے اندر سورہ نمبر پچیس جو فرقان یعنی حق اور باطل کو فرق کرنے والا یعنی حق اور باطل کو بتانے والا یہ قرآن اس میں نازل کیا گیا ہے اور اس مہینے کے اندر تقدیر کے تمہارے فیصلے بھی ہوتے ہیں اور یہ قوموں کے فیصلے اس کے اندر ہوتے ہیں انسانوں کے فیصلے تقدیر کے اس کے اندر ہوتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے اور یہ قرآن اس میں نازل ہوا اور اس قرآن کو جس نے اٹھایا تو وہ قوم اڑ گئی اور جس نے اس کو چھوڑا تو وہ قوم گر گئی تو اس کے جو اصول بتائے ہیں قرآن کے اندر کہ یہ اصول پکڑ کر اگر تم دنیا میں جندگی گجار ہوگے تو تم غروش پا جاؤ گے اوپر چلے جاؤ گے اگر اس کو چھوڑ دو گے تو تم گر جاؤ گے اب اس کے لئے یہ بھی جنوری نہیں ہے اصول اپنے کام کرتا ہے ایک اصول ہوتا ہے وہ اپنے کام کرتا ہے تو اصول جو کام کرتا ہے ایک کافر بھی ہے اگر وہ اصول بنایا ہے کہ جمین میں سے گیوں اگر گا گیوں کا دانہ ڈالیں گے تو کافر بھی اگر گا تو گیوں نکلے گا مسلمان ایمان والا بھی اگر گا تو گیوں نکلے گا یہ اصول ہے تو اللہ نے کچھ اصول بتائیں قوموں کے جندگی کے تو جو لوگوں نے جانے انجانے میں بھی اس اصول کو جو ایمان والے نہیں تھے لیے تو آج وہ دنیا میں اوپر اٹھی ہوئی ہے اور جو جانتے تھے ایمان والے جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے جانتے بونتے اصول کو نہیں اپنا ہے جو قرآن نے بتا ہے تو آج وہ گرے ہوئے جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں تو یہ اصول جو یہ بتائیں تو استقبال یہ بھی ہے کہ قرآن سے تعلق کو اس مہینے ہم جادہ سے جادہ جوڑے اس کو پڑھنے والے بنے اس کو سمجھنے والے بنے لوگوں کو سمجھانے والے بنے اور اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے کے اندر سارے کاری جو ترابی پڑھاتے ہیں وہ پریکٹس کرنے لگ جاتے ہیں قرآن کو دھورانے لگ جاتے ہیں تاکہ ان کو ترابی کے اندر پڑھانا ہے تو یہ اس استقبال کا مہینہ ہے تو اس کے اندر رمضان کا استقبال آنے اس کی تیاری ہم کریں اور رمضان ماہ میں یہ بھی حیمت اس کی ایک حیمیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جنگ بدر ہوئی یہ بھی رمضان کا مہینہ تھا جنگ بدر ہوئی اور اس کے اندر بھی کئی واقعات جس کے اندر قرآن میں بھی اللہ نے اس کے تعلق سے آیات نازل کی اور واقعات اصل میں ہم کو اللہ جب قرآن میں بتاتا ہے یا حدیثوں میں ہم کو ملتے ہیں یا تاریخ میں ہم کو ملتے ہیں تو اصل میں نصیحت حاصل کرنے کے لئے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں سب یہ نہیں کہ سن کر رہے جائیں تو اس سے نصیحت کے لئے ہم کو دیئے گئے ہیں ایک واقعات اور اس کے اندر ملتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا وہ بھی رمضان سے جڑے ہوا ہے تو اس کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں اور اگر اس نصیحتوں کو ہم لے کر چلیں گے تو یہ مہینہ جو آنے والا ہے ہمارے لئے بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہوگا قرآن کی برکت حاصل کرنے کا اور جندگی میں یہ ہے کہ اس کی برکت کیسے حاصل کی جائے تو جندگی میں اس کو اصولاً اس کو اپنائیں قرآن مزید کو جو اس کے حکامات ہیں جو بتایا گیا جو حکم دیا گیا تو یہ ایک فرکان ہے تو یہ فیصلے کرنے والا ہے تو اس میں جو موجود ہیں وہ انسان ہر کے فیصلے اللہ نے اس میں رکھ دیا انسانوں کے تعلق سے قوموں کے تعلق سے سب اللہ نے اس میں رکھ دیا پہلے سے ہی رکھے ہوئے جورتیں اس کو ڈونڈنے کی اور فرق کریں کہ ہم حق پر ہیں باطل پر ہیں تو یہ قرآن سے ہم اس کو ڈونڈ سکتے ہیں اور اس کے اندر ہر حالات کے حساب سے اس کو قرآن سے ڈونڈنا پڑے گا اور ہم کو اس میں ملے گا آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ اقتلافات مسلمانوں کے اندر حقائد کے تعلق سے اسی طرح حکامات کے تعلق سے عمل کے تعلق سے تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ سب کے پاس اپنی اپنی روایت ہیں اور سب اپنے اپنی بات کو حق ثابت کرتے ہیں کہ یہی ہے کہ جو ہمارے پاس ہیں اور ہر اپنی بات پر جمع ہوا ہے تو ہر جب یہ جیت پر آڑا رہے گا تو پھر یہ اقتلاف تبھی ختم نہیں ہوں گے تو اقتلاف ختم کرنے کی ایک ہی چیز جو اللہ نے اس مہینے میں نازل کی وہ ہے قرآن فرقان ہے جہاں پر باطل کو فرق کرتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کے تعلق سے سورہ مائدہ سو نمبر پانچ آیت نمبر چموالی اس میں فرمایا جو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو ہم نے نازل کیا اس قرآن کو اس کے موافق فیصلہ نہ کرے تو وہی تو کافر ہیں اور کون کافر ہیں تو یہ آخری فیصلہ اس سے کروائیں حکم اس کو بنائیں تو پھر یہ اس کا حق ہے اور اس سے جڑے اس سے تعلق بڑھائیں اس کے معنوں کو اس پر گور فکر کریں اس کی آیتوں پر تدبر کریں یہ اس کے حق بھی ہے اور یہ اس مہینے کے اندر آیا ہے تو یہ پھر اگر ہم کریں گے تو پھر ہم اڑتے چلے جائیں گے دنیا کے اندر بھی اور پھر اس کے بعد تو پھر جنت ہے اسے جو اگر اس کو ساتھ میں لے کر جاتا تو اس کے لئے جنت بھی ہے لیکن اس سے بے تعلق ہی ہوگی تو پھر وہ جنت نہیں ملے اس میں جو بتایا گیا اس کے حساب سے جنتگی گجاریں گے تو پھر یہ سے نہیں کہ صرف ہم خالی ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگے اور کہیں کہ بس ہمارے لئے تو جنت ہے ہم تو جنت پر چلے جائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں صرف اس کی تلاوت کر لیں اور اس کے معنی مفہم کو نہ جانے گور فکر نہ کریں تو ہم چلے جائیں گے تو وہ تو اللہ نے خود قرآن میں فرما ہے سورہ بقرہ سو نمبر دو آیت نمبر دو سو چودہ میں فرمائے کہ ہم حسیب تم ان تد کھولو جنہ کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ہم نے تو بھی تمہیں آجمائی نہیں جس تھی پیچھلی قوموں کو ہم نے آجمائی تھا وہ پوری تفصیلات بتائی گئے کہ ایسے ان کو آجمائی گیا تو ایسے نہیں چلے جاؤ گے تو اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہوگا تو پھر تم چلے جاؤ گے اور جنت بھی ایسا نہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر تم بھی اس کے اصولوں کو اپناوگے اس کے اکامات کو مانوگے تو جس طرح دنیا کی میں تم کو اٹھا دے گا اور یہ ہماری تاریخ میں ہوا ہے کہ اس کو جس نے اٹھایا ہے تو وہ لوگ بھی اٹھیں اور جب چھوڑا ہے تو سب گر گئے تو جو اٹھائے گا تو یہ ہی نہیں ہے صرف دنیا کے اندر ہی ترقی نہیں دیتا یہ جنت میں بھی دے گا جنت کوئی فکس نہیں ہے کہ ایک بار جس کو جتی جنت دے دی تو اس کو مل گئی اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے اللہ نے قرآن میں فرما ہے سورہ چوریہ سی کے اندر آیت نمبر انیس میں لَتَرَبُنَّا تَبْقَنُوا تَبْقَ کہ تمہیں ایک منجل سے دوسری منجل تک ہم وہاں پر بڑھاتے چلے جائیں گے یعنی جنت میں بھی فکس نہیں ہے وہاں بھی بڑھتے چلے جائیں گے تو وہاں پر بھی ایسا نہیں کہ فکس کر دیا گیا ہے تو وہاں بھی بڑھتے چلے جائیں گے تو اس سے جڑنے کے کوشش کریں کیونکہ رمجان کا فضیلت ہے کہ یہ قرآن اس میں نازل ہوا یہ ایک اس کے ساتھ بڑا واقعہ جڑا ہوا ہے دوسرا واقعہ اس کے اندر جو جڑا ہوا ہے وہ جنگِ بدر کا ہے کہ جنگِ بدر اس رمجان کے اندر پیش آئی اور اللہ نے قرآن میں اس کے تعلق سے بھی فرمائے کہ یوم الخرقان اس کو بھی کہا کہ یہ فرق کرنے والی جنگ تھی حق اور باطل کے بیچ اس سے فیصلہ کیا گیا اس سے فیصلہ ہو گیا اور یہ جنگ بھی پیش آئی اور اس کے اندر مسلمان تھوڑے تھے ازباب بھی ان کے پاس میں کم تھے اور وہ جب گئے تھے تو ان کو یقین بھی نہیں تھا کہ جنگ ہو جائے گی شبہ تھا کہ جنگ ہو سکتی ہے لیکن ان کو یہ تھا کہ یقین نہیں تھا کہ وہ بھی جائے کچھ اندیسہ تھا کہ ہو جائیں گے تو نجیر نہیں تھی لیکن ادھر سے جو مشرق آئے تھے مکہ سے جو لوگ آئے تھے تو وہ پوری تیاری کے ساتھ میں آئے تھے کہ ان کو جنگ لڑنا ہی تھا لیکن اس کے بعد بھی ان کی کم تعداد ہونے کے بعد بھی ان سے ایک تیہی تعداد میں تھے پاؤ تھے ان سے لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے ان کو فتح آسل کے اور وہ اتنی تعداد ہونے کے بعد میں بھی ہار گئے تو ایک سبق تو یہ ہے کہ تعداد کم ہو بے جرور نہیں کہ یہ ہار جاؤ یا تعداد اگر اسلام کے خلاف ہو اور وہ جادہ ہو اور باطل لوگ ہو تو پھر یہ بھی ہے کہ جروری نہیں کہ وہ اتنے لوگ ہو جیت جائے تو اصول کی پابند ہی اگر کریں گے جو اللہ نے اس کے رسول نے بتائیں تو پھر وہ کم تعداد بھی ہمیں فتح حاصل کروا دی نہیں تو پھر اصل تو وہی رہے گا کہ پھر وہ تعداد والے جیتیں اگر ہم اصول نہیں اپنائیں گے جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں تو وسائل بھی دیکھنا جروری ہے لیکن ساتھ میں اللہ کا فضل بھی جروری ہے اور وسائل کے بغیر پھر فضل بھی نہیں ہوتا کہ کوشش کرو کہ تدویر آپ کرو گے کہ پھر اللہ اپنا فضل اپنا اس کے ساتھ میں رکھتا ہے تو بغیر کوشش کے نہیں تو اس جنگ کے اندر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی نہیں دیا تھا بس مشورہ کیا صحابہ سے کہ وہاں چلنا ہے ایک مارکہ ہے چھوڑا وہاں چلنا ہے تو سب نے مشورہ دیا اور اس کے اندر جو مہاجر تھے انہوں نے بھی مشورہ دیا اور جو انسار تھے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعایا کہ کیا ہوا کیا مشورہ دیا لوگوں نے تو انسار سمجھ گئے ہمارے سے تعلق اللہ کے رسول اللہ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو اس میں سے جو ساد بین عبادہ کھڑے ہوئے جو سردار تھے انسار کے انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں تو بھلے ہاں تم سے تو بھلے ہم تو تیار ہیں جان مال سب آپ کے لئے قربان کرنے کے تیار ہیں ہمارا ہر ایک ایک آدمی آپ کہیں سمجھنے میں خود جاؤ سب خودنے کو تیار ہیں آپ اگر ہم سے پوچھ رہے ہیں تو تو اس کے اندر مقداد رضی اللہ نے اٹھ کے بھی کہا کہ اللہ کے رسول اللہ سلام موسیٰ کی قوم جیسے تھوڑی ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ جاؤ تمہارا خدا اور تم جا کر لڑو وہاں پر اگر تم جیت جاؤ گئے تو آسانی ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے تو ہم موسیٰ کی قوم جیسے تھوڑی ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم نے تو سودا کر لیا آپ سے اور یہ وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت میں سارے مدینہ کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے اکثر لوگ لیا آئے تھے لیکن کچھ ایسے تھے اس کے لئے منافق بھی تھے لیکن یہ ہے کہ وہاں لوگ مخالف نہیں تھے بغیر ایمان کے بھی تھے لیکن مخالف نہیں تھے سامنے نہیں سعید بن ماج جیے بھی بڑے سرداروں میں سے تھے یہ ایک بار مکہ میں گئے تواف کرنے کے لئے اور ان کو جو ہے امیہ بن خلف نے بلایا ان کی پناہ لے کر یہ گئے وہاں پر اور وہاں یہ وصول تھا کہ اگر کوئی کسی سردار کے پناہ لے لیتا ہے تو وہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو یہ وہاں پر گئے وہ جب وہاں پر جو ہے حالانکہ یہ بھی مخالف تھا اور جنگے بدر میں یہ مارا گیا لیکن وہاں پر جب وہ گئے تو وہاں پر تواف کر رہے تھے ابو جہل آ گیا ابو جہل نے کہا کہ ماز اللہ کی قسم کیونکہ اللہ کو مانتے تھے مشرمی مانتے تھے اللہ کو قسم ہی کھاتے تھے کہ اللہ کی قسم لیکن وہ شریک کرتے تھے ان کی یہاں طریقے الگ الگ تھے بس وہ عبادت کرنے کے ان کے تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ اگر تم اس کی پناہ میں نہیں ہوتے تو تم یہاں سے جندہ باپس نہیں جاتے اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کیوں روکا جا رہا ہے کیونکہ جتنے مسلمان تھے سارے کے سارے تھے چلے گئے مدینہ کے انتر پانسو کلومیٹر دور پھر بھی اب بھی روکا جا رہا ہے جبکہ وہ اتنی دور ہے ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا وجہ کیا تھی یہ وجہ اس لئے کہ اسلام صرف یہ تواف کرانے نماز پڑھانے کے لئے نہیں آیا تھا کوئی یہ بات وہ جانتے تھے کہ اسلام اس لئے نہیں آیا بات اگر اس کی ہوتی تو کوئی ان کو مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ کہ اسلام تو چھانے کے لئے آیا تھا اسلام تو فیلنے کے لئے آیا تھا اسلام تو تمام دین پر گالی ہونے کے لئے آیا تھا وہ بات یہ جانتے تھے اس وجہ سے ان سے کہہ رہے تھے کہ اور سب مدینہ تک کی بات نہیں تھی اگر یہ صحیح ہوتا تو مدینہ پہنچ گئے تھے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو اب تو کوئی دکت نہیں یہاں پہ جتنی چاہے عبادت کرو لیکن چونکہ فیلنے کے لئے آئے اس لئے وہ نکلتے رہے تو سب نماز تک کی بات نہیں ہے تو وہاں پر بھی کیونکہ یہ تو بودھ تو وہاں پر تین سو ساٹھ پہلے سے ہی تھے اور اپنے ہر ہر کے ایک طریقے الگ تھے ان کے عبادت کرنے کے پوجہ باٹ کرنے اور کوئی اس میں جھگڑتے نہیں تھے وہ تو اگر سب مسلمانوں کو سب نماز پڑھنے کا مسئلہ تھا تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم بھی یہ تمہاری طرح سے پوجہ بددتی ہے تمہاری کل لو عبادت بس لیکن اصل تو یہ تھا کہ اسلام وہاں پر فیلنے کے لئے آیا تھا تو اس وجہ سے وہ مخالف تھے اور اسلام اس نجریوں کو ختم کرنے آیا تھا کہ یہ سارے دین پر یہ جو ہے گالی ہو جائے اسلام کا گلبہ ہو جائے سعید بھی نماز نے ان سے کہا ابو جہل سے کہ تم کعبے سے زیادہ مال سے محبت کرتے لیکن یاد رکھو کہ مدینہ کے پاس سے تم گجرتے ہو لیکن تم گجر نہیں پاؤ گے تو پھر ابو جہل وہاں سے چلا گیا یہ ایک اور بہرین کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ بہرین سے بھی ایک سردار جنہیں اسلام کو قبول کیا اس وقت کے اندر وہ بھی آیا اور اس کو گجرنا تھا جب مدینہ جانا تھا تو بیچ میں مکہ پڑھتا تھا مکہ میں وہ جب گجرا تو اس کو جانے نہیں دیا گیا کیونکہ اس کو کیا فرق پڑھ رہا تھا مکہ والوں کو مکہ میں تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں سب مدینہ میں تھے اور وہ تو بہرین سے آ رہا تھا لیکن روکا گیا وہ آپ اس وقت دیا گیا جانے اندیا کا مدینہ کیوں کیونکہ وہ اس کو روکنا چاہتے تھے ان کو معلوم ہے کہ صرف یہ نماز پڑھنے اور یہ صرف اقامات کے لیے نہیں ہے یہ تو فیلنے کے لیے چھانے کے لیے دنیا کے اندر ہے اور اس کے اندر اور بھی کئی واقعات ملتے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانی کی تیاری کی تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹے صحابہ تھے وہ بڑے صحابہ کے پیچھے چھوپ گئے کہ اللہ کے رسول اللہ کین ہم کو دیکھ لے اور یوں نہ کہہ دے کہ چلو بچے بچے ہڑ جاؤ یہاں سے ان کی جانے کا جذبہ تھا کہ ہم بھی جائیں اور اس میں چلیے کہ ایک صحابہ تھے کم عمر صحابہ تھے عمی بن حمام ان کے جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بیٹھ کر خجوریں کھا رہے تھے جب ادھر شروع ہو گئی بیٹھ کر خجوریں کھا رہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در سے اعلان کیا اور آواز لگئی دوڑو اُن جنت کے طرف جس کی چوڑائی جمیر اور آسمان سے زیادہ ہے دوڑو اس کی طرف تو انہوں نے کہا کہ کیا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے لئے دوڑے جنت ہے اس کے بدلے بولے ہاں تو انہوں نے خجوروں کو فیک دیا گیا پھر یہ میں کیا کر رہا ہوں اس کو کھا کے کیا کروں گا خالی بس یہ جنت اور میرے بیس میں بس اتنا سا فاصلہ آئے کہ میں قتل ہو جاؤں میں مارا جاؤں اور وہ فیک کر چلے گئے اور جا کر لڑے اور شہید ہو گئے اس کے اندر سب سے پہلے شہید تھے جنگ بدر کی یہ جذبہ اور ان کے جوش تھا تو یہ تیاری تھی ان کی اسلام کے لئے اور یہ واقعات بھی رمضان کا ہوایا کیا تھے اور اس کے اندر بھی وہ مشرق جو پہلے سے آ چکے تھے وہاں پر اور انہوں نے وہاں کی جمین جو تھی بدر کی اچھی جمین انہوں نے لے لی تھی پہلے سے کبجہ کر کے جہاں پر جو ہے پکی مٹی تھی وہاں پر انہوں نے آکے اس جمین کو پہلے سے اپنے کبزے میں کر لیا اور یہ جب بعد میں پہنچے تو ان کو جو ہے کچھی مٹی اور ریت کی جگہ ان کو ملی لیکن پھر اللہ کی فضل بھی ساتھ میں ہوا کہ اللہ نے وہاں پر رات کو بارش بسا لی بارش جب ہوئی تو ان کے پیر اس مٹی چکنی ہوگا ان کے پیر بسلنے لگے جم بھی نہیں وہاں پائے ہو تو اللہ کا فضل بھی اس کے اندر ساتھ میں تھا تو یہ ہے کہ تدبیر بھی جروری اللہ کا فضل بھی جروری دونوں چیزیں جروری ہیں بغیر تدبیر کے بھی پھر اللہ اپنا فضل نہیں دیتا کوشش ہم کو کرنی ہوگی تو پھر یہ ہوگا اور اس کے اندر بھی کئی سبق ہے جنگ بدر کے اندر بھی جو سبق ہم کو بطلائے گئے ہیں کہ اس کو ہم سوچیں گے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے لینے کے لیے ہیں کہ اگر تم کھاؤ پیو اللہ نے تم کو روکا نہیں کہ تم کھاؤ پیو اے سو عشرت سے رہو اللہ منع نہیں کرتا کہ رو لیکن جب دین کے جرورت پڑ جائے تو اس کے بعد جرورت پڑ جائے اس کے لئے جان دینے کی اس کے لئے نکلنے کی تو پھر پرواں مت کرو تم کھانے پینے کی اپنے لباس کی اپنے بجنس کی اپنے مال کے اپنے اولاد کے پرواں مت کرو اور نکل جاؤ جیت کے لئے کیوں کیونکہ اس کے بدلے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورة توبہ کے اندر کہ ہم نے جنت کے بدلے تمہاری جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے سودا کر لیا ہے تو بجنس ہو گیا اللہ سے تو ہماری جان مال یہ اللہ کی ہے بس ہم سے کہا کہ ہاں یہ تو میری ہے لیکن تم کو بھی کہا کہ استعمال کرو منع نہیں ہے لیکن جب جرورت پڑھے تو پھر اس کے پیچھے اور حکومت جانا تو یہ بھی اس سے ہم کو پلتا ہے کہ جیسے ہمام جب یہ نکلے تو ان سے جب یہ آواج پڑھی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی ان کے کانوں میں تو نکل گیا اور جا کر شہید ہو گیا کہ بس میرے اور بھی جنت کے بیچ میں اتنا سا فاصلہ آئے کہ میں اپنی جان دے دوں اور وہ چلے گئے اس بات کو تیسرا واقعہ جو ہے وہ بھی اس رمجان سے تعلق رکھتا ہے وہ فتح مکہ کا ہے یہ بھی رمجان کے اندر ہوا اور آٹھ سال کے بعد جب نکال دیا گیا وہاں سے واپس زیرت کر کے آٹھ سال کے بعد میں جب یہ سب واپس آئے وہاں پر اور ان کے اوپر ایسے سے جلم کیے گئے اور اس کے بعد میں کچھ ہی وقت تو گجرا تھا اور یہ سارے کے سارے بس واپس ماں پر آگا اور بدلاؤ اتنا ہو گیا کہ اس سارے مشرق گھر سے نکلنے کو تہیر آتے ہیں ان کو دیکھتا یہ بدلاؤ آگیا آٹھ سال کے اندر اور ایسا بدلاؤ یہ آیا اور اللہ کے رسول اللہ اور صحابہ نے قریب اس کے پڑاؤ ڈال لیا اور وہاں پر جب ابو صوفیان جب ایمان نہیں لے آئے تو وہ آئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس ملاقات کی ایک مسئلیت کی تہر تو انہوں نے ٹیلے پر کھڑا کر کے ان کو کہا کہ دیکھو اور وہاں پہ یہ دس ہزار کا لشکر تھا اور رات کا اندیر آتا اور وہاں پہ بہت سارے ان کی کندلیں جلی ہوئی تھی اور چونکہ اللہ نے ایسا ہی کر رہا تھا کہ مشرق قومے سے وہ چار سے پانچ گنا نظر آتا تھا تعداد تو دس ہزار تھی لیکن ان کو اتنا سارا دکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان سے لڑی نہیں سکتے ہم تو گھر سے بھاری نہیں در گئے وہ ہل گئے اس کو دیکھتا تو اس کے بعد میں پھر وہاں پر جب وہ آئے اللہ کے رسول اللہ کے پاس میں ان سے کچھ مسئلیت کیتے ہیں ان کو لے گئے تو وہاں پر حضرت عمر نے دیکھ لیا ان کو مارنے کے لئے دوڑے لیکن حضرت عباس نے فٹا پٹ لے گئے اور جا کر اللہ کے رسول اللہ کے خیمے میں گھسٹ دیا اور لیکن وہاں جا کر پھر مان نہیں سکتے کہ وہاں تو اللہ کے رسول اللہ کے حکم چاہیے تب جا کے تلوار اٹھائیں تو ان سے کہا کہ دیکھا تم نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ نے اس سے فرمایا ابو صوفیان سے کہ دیکھا تم نے تو انہیں کہاں دیکھا میں نے یعنی وہ ہی تعداد بطارے دلیل پیش کی اللہ کے رسول اللہ کیا دلیل یہ دی کیونکہ ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا اگر ہم دس ہزار سال پورانی اسٹری کہیں سے اٹھا لیں کہ کسی کو نکال دیا گا ہے نیہتیں اتنے سے لوگوں کو اور سب آٹھ سال کے اندر وہ پوری تعداد کے ساتھ سارے ساجو ساماج کے نیہتیں نکلے ہو پورے ساجو سامان کے ساتھ میں واپس آ جائے نہیں ملتا کہیں پر تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا تو انہیں کہ یہ سب اللہ کے فجلے سے ہو سکتا ہے اللہ کی مدد کے بنا نہیں ہو سکتا ہی یہ اللہ کی مدد ہی تھی جو انہوں نے کر دیا نہیں تو اس وقت یہود تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے ابھی بہت سارے یہود کے پاس بہت بیشتہ تھا لیکن اس کے بعد بھی وہ نہیں فتح کر پائے لیکن ان کو دیا گیا اللہ تو اللہ کا فضل تھا یہ دلیل اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی کیے دیکھو تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا تم اب بھی مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے تب بھی وہ یہ کہہ رہے اس وقت میں بھی ابو صوفیان کہ اگر یہ بات ہمارے سواج میں آ جاتی تو پھر جنگ کی نوبتی کیوں آتی ہم دڑتے ہیں کیوں تب بھی سمجھ میں نہیں آئے تو انہوں نے کہا اب کیا چاہتے ہو تو بھلے اب یہ چاہتے ہیں اب یہ نہیں کہا انہوں نے کہ تم نے اب کیا پہم سے پوچھنے آیا ہو تم نے کوئی کور کسر چھوڑی تھی ہمارے اوپر کس سے ہم کو تم نے روم روم کر کے ہم کو تڑپایا ہر ایک جکم تم نے ہر حصے میں ہم کو جکم دیا ہے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہ کیا چاہتے ہو بھلے امان چاہتے ہیں لوگی کی حفاظت چاہتا ہوں سردارت ہے خود تو انہیں کہا ٹھیک ہے جتنے تمہارے گھر میں آ جائیں سب بچ جائیں تو بھلے میرے گھر میں آئیں گے کتنے بہت سارے لوگ ہیں تو بھلے جتنے حرم میں آ جائیں بہتنے تو حرم اتنا بڑا بھی نہیں تھا جتنا بڑا آج تو بھلے مکورے مکہ دشمن تھا ان کا تو بھلے یہی بھی نہیں یہ نہیں ہو سکتا بھلے اچھا جت جو گھر کے اندر رہے گا سب محفوظ سارے کے سارے محفوظ ہیں اور یہ پھر اعلان کر دیا انہوں نے ایسا منجر آج تک تاریخ کے اندر ایسا منجر نہیں پیش کیا گیا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جب گئے فاتے فاتے ہو کر ویجے ہو کر جا رہے ہیں اور آج تک ایسا نہیں ہوا جیسا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا اور نہ آئندہ ایسا ہونے والا ہے کہ کیونکہ ایسا دریہ دل انسان جو کبھی پیدا ہو جیتنا رحم دل ہو جو اللہ کے رسول اللہ فاتے ہو کر وہاں پر آئے ایک صحابہ تو ان کے موں سے جو ہے یہ اسرام و بشرا کے اندر سے ہیں ان کے موں سے جذبات اور جوز کے اندر جو یاد تھی ان کی مکہ جیسی انہوں نے مکہ دیکھا کہ ان کی یادیں جڑی ہوئی تھی کس طرح ہم ان سے نکالا یہاں سے ہمارے رشتدار ہمارے گھر ہمارے مال ہمارے کھیت ہمارے باغان ان کو سب یاد آگیا تو جذبات میں انہوں نے کیا دیا کہ آس تو قتل کرنے کا دین ہے کھن بہانے کا دین ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھیرہ شرک ہو گیا ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا ایک ٹپڑی کے سردار تھے وہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آس تو رحمل برسانے کا دن رحمت کے مجاہرے کا دن ہے اور آج ہم بتائیں گے کہ رحمت کیا ہوتی یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رحمت بتلائی وہاں پر اور پھر کہا کہ کہ آج کسی سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا پرانا جھو بھی کیا سب معاف عام معافی دے دی سب تو اور یہ بھی رمضان کا واقعہ ہے اور رمضان میں پیش آئے یہ واقعہ تو یہ بھی سبق لینے کا ہے کہ یہ مہینہ مقفرت کا برکت کا اور یہ رحمت کا مہینہ ہے اور جن کے پاس میں سب کچھ ان کا چھن گیا تھا اور اس مہینے ہوا جب واپس آئے تو انہوں نے ہر چیز یا تو انہوں نے مال واپس مانگا انہوں نے ختم کر دے یہ بھی نہیں کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے میں دے دے دینا کسٹوں میں دے دے دینا بلی کہ خود کے ماں پر مکان موجود تھے وہ بھی نہیں مانگے انہوں نے کہ کم سے کم مقان تو لے لے تو ان کی خود کی پروپرٹی دی نیجی وہ بھی نہیں مانگے اور کہا کہ نہیں یہ سب تم ہی رکھو ہم تو بچھ واپس جا رہے ہیں بس نجام قائم ہو گیا یہ بات ہے نجام قائم ہو گیا یہ بات انہوں نے وہاں پر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہی تو وہ بھی نہیں لیا تو یہ رمضان کے اندر تین بڑے واقعات جو اس سے جڑے ہوئے ہیں جو ہمارے پاس رمضان آنے والا ہے ایک تو کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا دوسرا جنگِ بدر بھی رمضان مہینے کے اندر ہوئی اور فتح مقتہ بھی رمضان کے اندر ہو گیا اور اس کے اندر بڑی نصیت لینے کی ہمارے پاس میں چیزیں ہیں تو ہم کو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو مہینے اس کے اندر یہ ہے کہ رمضان کے اندر تو انسان کی توفق بڑھ جاتی ہے نیکیاں کرنے کی ہر چیز میں وہ نیکی کرتا آگے بڑھتا ہے ایمان میں کیفیت اس کی بڑھ جاتی ہے لیکن یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر نماز بھی پڑھ رہا اور رمضان کے اندر ہی نماز پڑھ رہا اور نماز اگر پڑھ رہا اور ایک آدمی اس کے پیچھے آ جائے کوئی یہ اچھا مولانا عالم آج اس کے پیچھے اگر بیڑ جائے اس کو معلوم پڑھ جائے یہ ہے تو وہ اپنے قیام کو بڑھا دیتا ہے اپنے سزدے کو بڑھا دیتا ہے تاکہ دیکھے کہ دیکھو میں تو بڑا خشور خضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تلاوت کرتا ہے تو اچھی آواز میں کرنے لگتا ہے اگر بڑے شخص ہیں تو ان کے سامنے اخلاق سے پیش آنے لگتا ہے اچھا کردار ان کے سامنے پیش کرتا ہے یہ سب چیزیں تو کرنے لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد تنہائی میں جاتا ہے تو یہ معاملات اس کا نہیں رہتا وہ تو صرف دکھانے کے لئے دوسروں کو تنہائی کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر وہ تنہائی کے اندر وہی کیفیت ہوتی ہے اس کی جو بھار کیفیت ہوتی کہ تنہائی میں جاتا ہے کوئی نہیں ہے کمرے کے اندر وہ کچن میں گیا ہے پانی پڑا ہے وہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن نہیں پیتا پانی یہ رمضان کی برکت ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے درجے کے ایمان والے مسلمان کے اندر یہ کیفیت آجاتی ہے نہیں پیتا چھوٹا بچے کو بھی اگر کہہ دیکھے تیرے کو سو روپے دیتا ہوں پانی پی لے بھارے نہیں پیوں گا روزہ ہے میرا یہ کیفیت بڑھ جاتی رمضان کی اندر اسی کو کھا جاتا ہے کہ یہ شیطان کو کیت کر لیا جاتا ہے انسان اپنے شیطان کو بھی کیت کر لیتا ہے خود اپنی جو نفس اس پر قابو پا لیتا ہے ہر چیز کے اندر تو یہ وہ مہینہ ہے جو برکت والا مہینہ یہ آ رہا ہے اتنا کہ جرہ شخصوبہ اس کو روزہ جرہ سی اُلٹی ہو جائے کئی سے خون نکل جائے فون کر کر پوچھے گا میرے روزے کو تو کچھ نہیں ہوا میرا روزہ بچا تو کیا نہیں یہ کیفیت اس کے اندر آ جاتی یہ برکت کا مہینہ یہ جو آ رہا ہے تو یہ فکر پیدا ہونی چاہیے اہم بات ہے کہ صرف رمضان کے اندر یہ نہ ہو یہ تنہائی کے اندر ہمارا معاملہ تو تنہائی میں تو ہوتا ہی نہیں تنہائی دنیا کے اندر ہوتی نہیں کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میں تنہائی ہوئے کوئی نہیں کیونکہ کوئی نہیں ہے وہاں پر اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ کیفیت جو رمجان کے اندر اس کے اندر ہے اگر یہ جندگی میں اس کے اندر آ جائے ہر جگہ یہ آ جائے ہر معاملے کے اندر آ جائے پورے سال بر آ جائے کہ ہاں تنہائی تو ہوتی نہیں ہر جگہ اللہ دو پر آنے تو پھر اس کی زندگی سمر جائے گی پوری زندگی اس کی رمجان جیسی ہو جائے گی جیسی وہ رمجان کے اندر ہوتی ہے تو یہ تیز دن اگر ہوتا ہے تو آگے بھی ہونا چاہیے تب تو اس رمجان کا ہم نے فائدہ اٹھایا اس کی برکوت کا اس کی رحمت ہوگا تو ان باتوں کو ہم جہن میں رکھیں اور رمجان کا استقبال کریں اور رمجان کے کچھ دن بچیں تو ابھی وہ کیفیت لانے کے کوشش کریں تاکہ یہ استقبال اسی کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھ کر ریسیو کر لینا اس کو اپنا لینا آگے بڑھ کر اس کو لے آنا تو ابھی سے اتنے دن بچے تو اس سے کوشش کریں تاکہ اس وقت تو سب کے اندر آ جائے گا لیکن جو خاص ہوں گے وہ ابھی سے کوشش کریں گے کہ اس برکت کو اس رحمت کو ہم کھیج کر لے جائیں لے آئے اور ابھی سے وہ ہمارے ساتھ میں ویسی کیفیت آ جائے اور ہم اس کے اندر جو ہے ویسی جندگی موسیقی